ہمالیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے زیباس کیچر میں ویلکم آج میں آپ کے لیے سامو سو کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی ٹیسٹی رکھ رہے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے یہ میں نے آٹا لیا ہے دو کب میدہ لیا ہے اب میں اس میں نمک اور آئل ایٹ کروں گے یہ آئل ون ٹیبل سپون ایٹ کیا ہے میں نے نمک ایٹ کر کر ہم اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کیجئے میں نے آف ٹی سپون ایٹ کیا ہے اس طرح سے ہم اچھی طرح سے اس کو مالش کر لیں گے دونوں ہاتھوں سے ملانا ہے ہمیں تاکہ آئل اچھی طرح سے مل جائے اس میں اس طرح سے ہاتھیل کے اندر مالکر ملائے تو اچھی طرح سے مل جائے گا پورا ایک ایک اس طرح اس کا اچھی طرح سے مل جائے گا یہ دیکھیں لگ بھی نہیں رہا ہے کہیں آئل دیکھ رہا ہے کہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے سب اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں پانی ایٹ کر کر اسے گن لیں گے ہم آٹا جس طرح سے گنتے ہوئے اسی طرح سے اسی کنسسٹینسی میں گننا ہے ہمیں زیادہ تھک بھی نہیں زیادہ ہمیں روٹی بیل نہ آنی چاہیے بس اس طرح سے میں ابھی اس پر تھوڑا سا پانی لگا لوں گی ہاتھ سے اور اسے رکھ دوں گی ابھی ہم اس کے خیمہ سٹفنگی تیاری کرتے ہیں یہ خیمہ لیا ہے میں نے ایک کپ یہ ون اونین لی ہے بڑی سائز کی اونین لی ہے میں نے آپ چاہے تو اور بڑا سکتے ہیں اونین کی کونٹی ٹیز میں یہ دہی لیا ہے ون فور کپ اپنی مو بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹماٹا نہ ایٹ کیجئے ٹماٹا اچھا نہیں لگتا ہے اس میں خیمہ میں ہری میرچی پیس کر لیے میں نے یہ میتھی کی بھاجی لیے میں نے دھنیا لیا ہے ہرا دھنیا دھنیا اور کالی میرچی میں نے پیس کر بھی لی ہے کوٹ کر یہ لال میچی ہاف ٹی سپون ون فور ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون ادرک لیسن کا پیس زیرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون گرہ مسالہ لیا ہے میں نے یہ آئل لیا ہے میں نے تھوڑا سا ڈالیں گے ہم کیونکہ سموسوں کے اندر ڈالنا ہوتا ہے ہمیں سٹفنگ تو آئل کم لیں ون فور کپ سے بھی کم لیں گے تو چلے گا بس ہمیں اسے بھوننا آئے ہمیں اسے زیادہ نہیں تلنا ہے پیاس کو ایسا تھوڑی کچھا پن دکھتا ہے نا پیاس میں باہر کے سموسوں میں کس طرح سے دکھتی ہے پیاس کچھی کچھی اسی طرح سے تھوڑا لائے ٹھرٹی سیکنڈ بھون لیں گے ہم اسے پھل پہ پھر ہم اس میں دوسرے مسالے ایٹ کر لیں گے دھنیا کوت میر وغیرہ باقی یہ ایٹ کر لوں گے میں اس میں اسے بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے دیکھیں میری پیاس کا کلر کس طرح سے دکھ رہا ہے زیادہ بھونیں گے تو ہمیں اور اوپر سے کچھی ڈالنی ہوتی ہے ویسے میں نہیں ڈالتی ہوں کچھی میں اسے بھوننے میں ہی لیتی ہوں جتنی بھی لینا ہے مجھے زیادہ بھی لینا ہے تو بھوننے میں ہی لیتی ہوں میں دہی لیا ہے آپ دہی کو کم کر کے نیمو کا خٹا بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پورے اچھی طرح سے مکس نہیں ہو رہا ہے تو آپ دہی کو فیٹ کر دالیں یا مکسر میں پیس کر دالیں دہی کو گرینڈ کر لیں پھر ڈالیں یا تو اس پون سے آپ جب ڈالیں گے جب ہی لاتے رہیں گے کنٹینیو تھرٹی سیکنڈ تک تو خود ہی مل جاتا ہے وہ اچھی طرح سے ایسا لمس کے ایسا دیکھتا نہیں ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں خیمہ بھی اچھی طرح خیمہ سے ملا لوں گے تھوڑے ٹائم تک بھونوں گے میں دو تین منٹ تک کیونکہ میرا گلہ ہوا خیمہ تھا یہ اس کے زیادہ نہیں بھونوں گے میں اس میں ادرک لیسن نمک ہلدی ڈال کر گلہ کر رکھا تھا میں نے اسے آپ چاہے تو کچھا خیمہ بھی اس کر سکتے ہیں تاریخہ سے ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر اس کے بیل لیں گے اچھی تاریخہ سے یہ دیکھیں میں نے بیل لیا ہے میں اسے ایک سائٹ سے پین میں ڈال کر سیکھ لوں گی ایک سائٹ تک کی تاریخہ سے دیادہ بھی لال نہیں کرنا ہے ہمیں تھوڑا سا بس نورملی سیکھنا ہے اور سیکھا ہوا جو حصہ ہوتا ہے جس سائٹ سے ہم سیکھتے ہیں تو وہ سموسے کے اندر ڈالیں گے اور اوپر کا تو تلی تلتا ہے یہ اندر کا نہیں تلتا ہے پھر اندر کا کچھا پن ہوں گا ہم اگر جس سائٹ سے کچھ سائٹ سے ڈالیں گے تو کچھا دیکھیں گا ہمیں اچھا نہیں آئے گا تو اس لئے جس سائٹ سے آپ سیکھ رہے ہیں وہ سائٹ اندر لیں سموسے کے اندر آپ چاہے تو ایک روٹی میں دو بھی کر سکتے یا پھر اس طرح سے تین بھی کر سکتے یہ میں نے چھوٹی روٹی بیلی تھی میرے پاس کچھ بیلنے کے لئے گردہ مطلب بڑا نہیں تھا تو اس لئے میں نے چھوٹی بیلی جتنی ہی بیلی تھی اس لئے آپ جیسا بڑی بیل رہے ہیں تو تین بھی کر سکتے یہ میں اس کے چپ کانے کے لئے ایری بنا لئے ہوں میدہ لیا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کروں گے میں چھوٹکی پانی ایٹ کر لوں گے اس طرح سے بنے لے گیا یہ اوائل رکھا ہے میں نے گرم کے لئے یہ میری سب بن کر تکیار کر لیا کہ میں نے آپ اسے اسٹرول بھی کر سکتے ایک دب ائر پیک ڈبے میں وغیرہ رکھیں فریج میں رکھ دے تو زیادہ دن تک رہتی ہے یہ اس طرح سے ہم اسے فولڈ کر کر بنا لیں سمو سے اس میں بھر کر چپکا کر فرائے کرنا ہوتا ہے میں دکھاتی ہوں آپ پر اس طرح سے ہم سارا اچھی طرح سے چپکائیں گے تاکہ یہ کھولے نہیں اوائل میں جانے کے ساتھ کھولے نہیں ہوں وہ سائٹ بھی چپکا لیں گے یہ ادھر والی سائٹ بھی اچھی طرح سے چپکا لیں گے اگر آپ بڑی روٹی بیل رہے ہیں اس طرح کا بڑا پیس نکل رہا ہے تو ایک تو سموسا بھی بڑا ہوتا ہے اچھی طریقے سے اور پپڑی بھی زیادہ ہوتی ہے سموسے میں اسٹفنگ کے ساتھ پپڑی بھی زیادہ ٹیسٹ اچھا لگتا ہے نا پپڑی کسی کو یہ اس طرح سے ہم بھر کر چپکا لیں گے یہ دیکھیں سموسے کا شیپ دیکھیں یہ بن کر تیار ہو چکا ہے سموسے ہم ایسے اسی طرح پورے بنا لوں گے فرائے کر لوں گے آپ فل پر رکھیں تھوڑا ٹائم سلو کے لئے رکھیں تاکہ اندر جو ہوتا ہے نا اندر کی جو لیور ہوتی ہے وہ بھی اچھی طریقے سے ہو جائے تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ میرے چینل کو لائک کریں سب سب سب